موسیقی 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 گیفٹ گیفٹ تویز یعنی کی سینٹا کا زیادہ خرشہ کروائیں گے آپ لوگ یایس سال میں ایک ہی موقع ملتا ہے اور سینٹا کو کیسے چھوڑتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے سارے گیفٹ لے کے چھوڑیں گے مان لو کہ آپ بچوں کے لئے گیفٹ لے نہ بھول گیا یا کسی occupied رہی اور گیفٹ نہیں لیا نو نا hardly it matters definitely they are very adjusting children they are very lovely they do not complain at all but yes we do gift them just to make it a point just to make it a point they are not talking about their matters up there because today's the time of this day is a fun and fun and everyone wants to do something special and希望 that why not that time will make you different hi princess how are you i'm fine christmas week what gift you say i've not promised me i'd love to miss the night oh my god i've still decided سینٹا کیسے پیک کرے گا گفت کو اور کیسے آپ تک پہنچائے گا آپ تو لاسٹ مومنٹ پہ بتائیں گی پہنچا دے گا پہنچا دے گا بلیو ہے اچھا کب ملے گا صبح آپ کو آپ کے پلو کے نیچے ملتا ہے ہر بار ملتا ہے اچھا ممی کا ہے بیرے ہائی کیسی ہاں بڑی آپ نہیں بتا آپ تو سینٹا بنی ہوئی ہے آج موقع سینٹا بننے گا ایکساکٹلی سو کیس طریقے سے اس دن کو آج خاص بنانے والی ہے ابھی تو جسٹ ہم ابھی آئے ہیں فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے یہی سب سے ایک خاص موقع ہے کہ فیملی کے ساتھ تائم بتانے کا موقع ملتا ہے اچھا سینٹا کو ابھی انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا گفت ان کو اچھے یہ سو مان لیجے جو ممی سینٹا ہے وہ جو گفت دیتی ہیں وہ ان کی پسند سے الگ نکلتا ہے پھر کیا ہوگا بہت خوش ہو جائے گی پھر اسے دیکھ کر نہیں ہے کہتے ہیں بچے بھگوان کا روپ ہوتے سچ بولتے ہیں بہت خوش ہوئے گی نا اگر میری پسند کارے ملا دیکھو ممی سینٹا کیسے اس کو مینج کے لیے یہی بول کے کرنا پڑے ہیں میں بولوں گی اور نیا لاؤ بھی کیا بھی دھمکی ملے گی کہ نیا لاؤ بھی ہے ایسے تھوڑی پسند کے لیے اس دن کا انجزار رہتا ہے رائٹ آپ سینٹا بننے والی ہیں سینٹا سے وش کرنے والی ہیں بہت کیا وش کرنے والی ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ابھی تک بھائی سینٹا سن لو بہت مہنات ہونے والی ہے تمہارے لیے کیونکہ بہت ساری ریکویسٹ ہیں وہ لاس مومنٹ پہ تمہارے لیے آنے والی ہیں تو اپنا بیگ میں ایکسٹرہ گفت ضرور رکھ لینا یہ آپ کی پرنسز کیا کیا نام ہے آپ کا رہینی 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 کیا آپ لوگ چاہ رہی ہیں کہ سینٹا آپ کے لیے لائے سوٹکیز ڈال سوٹکیز ڈال سوٹکیز ڈال سوٹکیز ڈال تو کون سے سینٹا ہے جو لاکر دیں گے ممی سینٹا یا پاپا سینٹا پتہ نہیں نہیں پتہ بھائی ان کو تو گفٹ چاہیے چاہیے نا اگر نہیں ملا تو پتہ نہیں کیا ہوگا پھر بھی پتہ نہیں نہیں ملا تو کیا ہوگا پتہ نہیں ہائے مام کیسے ہائے میری کرسپس پہلے آپ سبھی کو میری کرسپس سو آج کا کرسپس کسا جانے والا ہے اگر بچان جائے کریں گے تو ہمیں تو وہی ہمالا تو وہی اچھا ہے the main thing is the children should enjoy and I am letting them do whatever they want to do اس نے دوسا کھانا ہے اس نے بھگا کھانا انہوں نے آئیس کریم کھانی ہے جو مزی کر رہا ہے so that is what christmas spirit is let the kids do what they want to do مطلب ممی باپا کی زبان پہ یہ جو نو ورڈ ہے اور تبیت خراب ہو جائے گی یہ نہیں کھانا نہیں آنے والا آج تو نہیں آج تو نہیں it's okay اسے ضروری ہے موقع ملنا چاہیے actually no ہمیشہ نہیں گنا چاہیے only when it is actually required so that's what I believe in سیکھلو بائی لوگ ہمیشہ نو بولنا بھی بھائری پڑ جاتا کتی سمجھدار ممی ہے بہت دفرنس ہے دونوں میں بھائی سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں یہ بہت honest اور genuine lady ورنہ آج کے ٹائم میں کون ہی accept کر لے اور خاص کر لیڈی کی بھائیا اس کے بال سفید ہو گئے ہیں it's okay with me you have to accept your age and you must age gracefully is what I believe in مہتبا میں آتھاریف کرو آپ تو sweet 16 لگ رہے ہیں ایتنا بھی جھوٹ مات بولیا ایتنا بھی جھوٹ مات بولیا کئیوں کو نہیں سنا ہی دیتا جھوٹ مہتبا میں آتھاریف کرو آپ کر لیا جی کر لیا جی مہتبا میں آتھاریف کرو مہتبا میں آتھارا مہتبا میں آتھارا مہتبا میں آتھارا ہموں تو پہلے بارے ہی ہیں سکتر میں ہی ہیں بچوں نے کہا کہ وہ تری بنہا ہے چلو دیکھنے کے لئے جانا ہے اس لئے ہواے بچوں کو دکھایا ہوایا پیا یعنی کچھ موقعیں ملتے ہیں جہاں فیملی ایک ساتھ ہو پا جاں بلکل چندگر تو پھر ٹھیک ہے تاریف ہ رہی ہے چندگر ہم لوگ رہتے ہیں ہاں ہیں تو تعریف کریں گے ہی نا ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں گے ایک شکایت ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کے دل میں رہ جاتی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب پورے پریوار چاہ چاہتا ہے نا 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 ٹھیک ہے پوری ون سے یہاں ہے پورٹی نائن نیوئرز ہونے جا رہے ہیں موکے ہم ڈھونڈتے ہیں ساتھ میں رہنے کے پریوار کٹھا ہو پائے ورنہ پہلے تو ایک ہی گھر میں سب رہا کرتے ہیں آج کا دن خاص اس وجہ سے ہے کیونکہ آج کرسماس ہے چناب آپ سبھی کو میری کرسماس اور آج کا دن آپ سبھی کے دل میں آپ سبھی کے گھر میں خوشیاں لائے یہی ہم چاہ رہے ہیں ابھی بہت کچھ ہے اس پروگرام میں جو ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں کیونکہ بہت سے سیلیبریشن چل رہے ہیں ایک سیکٹر سیونٹین میں یہ سیلیبریشن چل رہا ہے جہاں پر اتنا خوبصورت کرسماس ٹری ہے یوسو مسیح کے جن کو لے کر سبھی اتصاہت ہیں سبھی سینٹا کا انتظار کر رہے ہیں سبھی نے اپنی اپنی خوہشوں کو اپنے من میں دبایا ہے کہ سینٹا آئیں گے اور ان کے لیے پیارے گفٹس لے کر آئیں گے جو بھی وہ چاہتے ہیں اب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ ننے منے پیارے بچوں کے لیے ان کے سینٹا کون ہوتے ہیں تو شلیئے چناب آگے بڑھتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے جی ہاں کرسماس کا موقع ہو اور فاملی سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو اس سے خاص کیا ہوگا جی ہاں ایک اور فاملی ہمارے ساتھ ہے مام کیا نام ہے رشمی منت منت رشمی جی آج کا دن کس طریقے سے خاص ہے کرسماس تو ہے لیکن آپ کے لیے کس طریقے سے خاص ہے خاص اس طرح کیسے ہے چیزس سے ریٹیڈ ہے تو ایسے کچھ لوگوں کی کپ کپی یہ موسم چھڑو رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کو مزا بھی دلوارہ ہے جو کہ بہتر ہے چیز کا مزا لینا چھے لیکن یہاں سے سسکیاں آرہی ہیں تھند زیادہ لگ رہی ہیں بہت بابا اوکی سو ابھی کیا سانٹا سے کیا امید کر رہے ہو کیا کل تک گفت مل جائے بے سکیلی چوکلیٹس چوکلیٹس اچھے تو ممی سینٹر لائیں گے پپا سینٹر لائیں گے اوبیسلی مممہ مممہ لائیں گے پپا کیوں نہیں لہتا چوکلیٹس تو پل شروف لگا رہتا ہے اوکی سو سستة منو پڑ جاتی ہیں نئے 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 االس لیا بیگ لیسٹ اس دیار تو ایک یہاں پیج اچھا یہ تو سٹارٹر ہے جناب اس کے باہت جو فیرست ہے جو لسٹ ہے وہ کو زیادہ ہی لمبی ہے کیونکہ موسم آج کا یہ جو آج کا دن ہے صحیح معینوں میں کافی خاص ہے تو چلیے کچھ اور لوگوں کو ڈومتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کے لیے آج کا دن خاص کس طریقے سے گوڑی وننگ ہیپی کرسماس تو ایوری بڑی سبھی کو کرسماس کی ہاردک شپ کام نہ ہے سو کیسا لگ رہا آج کا دن بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم ہر سال کرسماس میں یہاں آتے ہیں اور حالانکہ ہم ہندو ہیں لیکن پھر بھی کرسماس کافی اچھے سے مناتے ہیں اور آشے کرتے ہیں کہ کل سانترلہ سب کے لیے خوشیاں لے کے آئے اور جو دیش میں اچانتی فیلی ہوئے اس کو شاند کریں یہی گفٹ ہمارے لیے سب سے محض پون ہے سینٹس ایک بہت بڑی چیز مانگ لی اور بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ بس دیش میں شانتی رہے اور کچھ نہیں چاہیے اور ایک اور چیز کی ہندو ہونے کے باوجود بھی جو ہے کرسماس کو بہت دھومدام سے منا رہے ہیں اور یہی بھارت کی خاصیت ہے بھارت کی خوبصورتی ہے کہ کوئی بھی دھرم کسی بھی تیہوہار کو اسی طریقے سے اسی اندازم اسی خوشی کا ساتھ مناتا ہے مانو جیسے وہ اس کا اپنا ہو کیونکہ کسی کو بھی بھارت دیش میں پرائے سمجھا ہی نہیں جاتا مادم کیسی ہیں یہاں بس بڑیہ بہت بڑیہ سر نے تو ایک بہت امدہ چیز مانگ لی سینٹس ایس بس میں بھی یہی مانگ گئی سب جگہ سکشانتی خوشیالی ہوئے اور سب کی جو اچھی بھی سینٹس ایسے وہ پوری ہو جائے ممی سینٹس اور پاپا سینٹس بچوں کے لئے کیا لکھر جانے ہیں ہم ابھی تو کچھ نہیں لے جاتے ہیں پر ان کے جو دیمائنڈ رہتی ہو کرتے ہیں جو بھی جروت ہو ان کی بڑیہ اور کیا ہوگا کہ ضرورتیں پوری ہو جاتے ہیں ویسے کیا ہوتا ہے کہ جب دن آتے تو بچے نا موقع نہیں چوپتے بھانگنے والی بات نہیں ہونے چی بچے میں کہ بھانگ رہے دیا ہم اپنے مرجے سے جو لے کے جاتے ہیں پسند کرتے ہیں بچے کہیں نہ کہیں شرافت کا زمانہ ہے کہاں بھاگ رہے بھائی کیا حال ہے بہت اچھا آؤ حضور کیا نام ہے آدرش آدو آدرش 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 آدو سو کہاں کے رہنے والے ہیں یوپی فرید کورٹ پنجاب فرید کورٹ پنجاب یوپی اور پنجاب مل گئے ہیں جناب یہی خوبصورتی ہے کہ بھارت میں کہیں بھی کسی بھی راجے کے لوگ کسی بھی راجے میں آرام سے آپ کو مل سکتے ہیں اور یہی خوبصورتی ہے سو کیسا لگ رہا ہے آج کے دن بہت ہی شاند بہت ہی ملتب ایک ڈیوائن فیلنگ آ رہی آج بہت کچھ بات ہے اورہ بہت اچھا آج کا اورہ بہت اچھا باقی دن کیسا ہوتا ہے باقی دن مطلب شاند میں وہی چیز یہاں پہ بھارا کچھ الگی مولز ہے الگی اٹریکشن ہے یہاں پہ آج کیا بات ہے کیا بات ہے تو کیا لگتا ہے کہ جب سینٹا آئیں گے کیا لائیں گے سب پہ کرپا برس آئے بس سرباددہ پلا جس کو کہہ دیتے ہم کیا بات ہے سرباددہ پلا یسو مسیح سرباددہ پلا کرن اے تو بدیاہور کی ہوگا اسی کو بولتے ہیں یہ جو میں بات کر رہا تھا پہلے کوپسورتی کی یہ ہی ہے سرباددہ پلا کیا بات ہے خاص موقع ہے اور خاص موقع پر پہنچنے والے لوگوں سے بھی جان لینا چاہیے کہ ان کا یہ خاص موقع کیسے سے خاص ہے سر کیا نام ہے کمل پردیب کمل جی آپ کے چرچ ہم پہنچ گئے ہیں سر نے مجھے بولا تھا کہ ہمارا چرچ ہے آپ کے چرچ پہنچ گئے ہیں تو یہ بتائیے ذرا کہ کتنے خوش نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ سمائل تو بتائی رہی ہے سمائل تو بتائی رہی ہے کیوں آج کا دن ہے ہی خوشی کا جی بالکل کیا خاص ہے آج کا دن آج کا دن وہ ہے جس کی رات کو یشو مسیح کا جنم ہوا تھا یشو مسیح مانے جیزس کرائیسٹ جو اسرائیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں بیت لہم میں پیدا ہوئے تھے یہ وہ رات ہے جس رات کو مطلب بارہ بجے کے بعد یشو مسیح کا جنم ہوا تھا بلکل اور کیوں ان کو اتنا مانا جاتا ہے کیونکہ ہر کوئی یشو پہ بشواس کرتے ہیں اور ان کے وجہ سے ہم اپنے اپنے میں ادھار پائے تھے یعنی اپنے میں بدلاف پائے تھے اپنی زندگی میں کچھ خاص پائے تھے کیا لگتا ہے آج کا دن خاص کس وجہ سے آنانت جیون میلا دھار مکتا ہمیں بہت ساری بلیسنگ ملی ہیشو مسیح کو مان کے اور اس پہ بشواس کر کے اس لئے آج کا دن بہت زیادہ ہم لوگ کے دن میں دن میں بھی دل میں سارے بھی مائنے بانا جاتا ہے بہت مائنے رکھتا ہے سمہم آج کا دن کس لئے خاص ہے آج کا دن اس لئے خاص ہے کہ آج کے دن پرمیشور نے ہمارے لئے ایک ادھار کرتا ہمارے لئے پوری دنیا کے لئے ایک ادھار کرتا اپنے بیٹے کو انہوں نے اس دنیا میں ایک منوشیہ کے روپ میں بھیجا تھا جس کے دوارہ ساری دنیا نے ادھار پایا اس لئے یہ دن جو ہے بہت مہت پورن دن ہے آج کے لئے سینٹا کہاں سے آئے سینٹا بیبلی کلی نہیں ہے بیبلی کلی نہیں ہے سینٹا سینٹا تو ایک جیسے ترکیس آپ نے سٹوری سنی ہوئی کہ کوئی آدمی تھا جو دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا تو ایک سیمبولک ہو گیا کہ پربو یہ سمسی کی ساتھ اس کو لنک کر دیا جبکہ اس کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ کوئی جزرورت مند ہے تو اس کی وہ ہیلپ کرتا تھا تو اس کے الگ الگ جیسے جتنی سٹوریاں ہیں کئی بار کوئی سوکس میں ڈال کر کچھ چیز دیتا تھا کئی بار جو بچے جو ایسے تھے جو پریشان ہوتے تھے یا بچے تھے جو کچھ چیز نہیں لے سکتے تھے جیورت مند تھے تو ان کو ٹوائس دیتے تھے تو اپنی کمائی کر کے اپنے پیسوں سے وہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن آج تو سینٹا بچوں کے فرشتے ہیں بھائی اور کیونکہ رات کو لس دماغ میں تیار ہو جاتی ہے کہ بچوں کو کیا چاہیے اور صبح وہ نہ ملے تو بھائیہ گھر میں بوال پکا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ملو یہ ہے کہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو کہ آج پرابی یہ سمسی سے زیادہ سینٹا کو زیادہ پریفرنس دیے جارہی ہے جبکہ مین جو کام ہے وہ پرابی یہ سمسی کا جو اس دنیا میں آیا آج کی آج کی رات کو اور اسی کے دورہ اس کے اس کا پرپس یہاں پہ آنا یہ تھا کہ ہم اپنے کاموں کے دورہ یا اپنے ایفرٹس کے دورہ ادھار نہیں پاسکتے تھے اس پہ وشواش کر کے اور اس پہ جو اس نے کیا یہاں پہ اور جو اس نے کروس کی جو موت سہی اس کے بعد اور اس موت کے لہوت بھانے کے دورہ ہمارے پاپوں کی شما ہوتی ہے اور اس کے دورہ ہم ادھار پاتے ہیں اس پہ وشواش کرنے دورہ کہ ہم اپنے کاموں کے دورہ کسی دن کے سو ادھار نہیں پاسکتے آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں جس مقصد کے لیے یسو میسی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا وہ مقصد آج پورا ہوتا وہ نظر آتا ہے جی بلکل مجھے لگتا ہے کہ وہ مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ تم آپس میں اپنے بھائی بہنوں کو پیار کرو اپنے نیبر کو پیار کرو اور اپنے پرمیشور کو پیار کرو جو دو دو کمانڈمنٹ جیز اس نے کہی تھی وہ مقصد اگر دنیا میں دیکھا جائے تو جیسے کچھ جگہ وارز ہیں کچھ جگہ نہیں ہے اگر ایسی دنیا کو دیکھا جائے تو وہ چیز پوری نہیں ہوئی لیکن پھر بھی پوزیٹیو نوٹ پر رہتے ہوئے کافی چیزیں ہیں جو بدل رہی ہے دنیا میں کافی جگہ پیار کا سندیش جیسے آج کل ہمارے دیش میں بھی دیکھا جا رہا ہے تو لوگوں کو پتا لگ رہا ہے کہ پیار جو ہے وہ زیادہ وہ نفرت سے زیادہ ضروری ہے اور پیار ہے تو میں اس کے لئے کروز پر کیوں نہ چڑنا پڑے لوگوں سے وہ دکھ نہ سہنا پڑے لیکن اس چیز سے ہی وہ برائی وہ اندکار اور وہ چیز مٹ سکتی ہے تو ہاں وہ پرپس دھیرے دھیرے پورا ہو رہا ہے دنیا میں کیونکہ بدل آف دھیرے دھیرے آتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک امید بند جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے کچھ سمیے لگے لیکن حالات ضرور بت لیں گے جو ایک پرماتما نے چاہا وہ ضرور ہوگا وہ ایک خوشحال جیون ضرور انسانوں کو ملے گا لوگوں کو ملے گا اور ہر ایک پریوار ایک ساتھ رہ پائے گا تو ایک چھوٹا سا بریک بنتا ہے جنب اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کچھ خاص ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج موقع بہت خاص ہے آج ہر کوئی خوش ہے کچھ لوگ اپنی فاملی کے ساتھ get together کرنے میں خوش ہیں کچھ لوگوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ انہیں اپنے پرمیشور کو ایک برفر سے یاد کرنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ آج ان کا جنب ہوا تھا جی ہاں جیسوس کرائیس کا آج جنب ہوا تھا تو کیوں نہ ان کے بارے میں کچھ خاص باتیں جان لیا جائے ان کے سندیشوں کے بارے میں جان لیا جائے اور یہ جان لیا جائے کہ کیا واقعی ان کے سندیش آج جس انسان تک پہنچنے چاہیے کیا وہ پہنچ رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ فادر لارنس ہے ان سے بات کرتے ہیں ہائے فادر کیسے ہیلو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں فادر ایک چھوٹا سوال سے شروعات کروں گا کہ آج کا دن خاص ہے آج جیسوس کرائیس کا جنب ہوا تھا اس دھرتی پہ وہ آئے تھے تو کیا تھا ان کا مقصد وہ جس دھرتی پر کس مقصد سے آئے تھے اور کیا وہ پورا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے آپ یہ قریب دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو left side crib کے جو caption ہے وہ تھا جیسوس کے آنے کا مقصد جو ہم بائبل میں چار گوسپلز ہیں تو اس میں ایک بڑے شوٹ میں اور جو پروفیٹ آئیز آیا تھے انہوں نے بھاوی شیوانی کی تھی تو وہ بھاوی شیوانی پربی ایسو کریس میں پوری ہوتی ہے جیسے کی وہاں پہ caption دیا گیا اس نے مجھے بھیجا ہے جیسے میں دریدروں کو سو سمچار سناوں بندیوں کو مکتی کا اور اندھوں کو دریشتی دان کا سندیش دوں دلیتوں کو سوطنتر کروں تو بھاو یہ ہے کہ پربی ایسو کریس ان لوگوں کے لئے آئے جن کا سماج میں جن کا کوئی ستھان نہیں تھا خاص کر کے پاپیوں کا جیسے یہودی سماج میں پاپی اس ویکتی کو کہا جاتا تھا جو بیمار ہوتا تھا جو اندھا ہوتا تھا جو لنگڑا ہوتا تھا تو اس طرح سے ایک تو کہا جاتا تھا کہ جو بیمار ہے وہ اپنے پاپ کے کارن ہے شاید اس کے پرکھوں کے پاپ کے کارن لیکن پربی ایسو نے ہمیں سمجھایا کہ یہ سب منوشی کے اپنے پاپوں کے کارن ہے کسی سے کچھ لینا دینا مانوشی گلتی کرتا ہے تو اس کی سجا اسے پرمیشو ضرور دیتے ہیں اس لئے کہتا ہے کہ پربی ایسو کریس بھلوں کو بچانے بھلوں کو پرسکرت کرنے اور جو پاپی ہیں ان کو دنڈ دینے کے لئے تو پربی ایسو کریس کا آنے کا مقصد تھا ہمیں پاپوں سے مکت کرنا برائی سے بچانا اور ہمیں اچھائی کے اور لے کے جانا سورگ راج کے اور لے کے جانا کیا بات ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آج یہ جو انسان ہیں جو ہم لوگ ہیں وہ سورگ راج کی طرف جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں دیکھئے کہتا ہے کہتا ہے گوڑ لیو کیم اینڈ ڈویلت آمانگلز پربی آئے ہمارے بیچ میں منوشے بند کر آئے ان کو کوئی تو مقصد ہوگا انہیں شاید پتا تھا کہ ان کے آنے سے پریورتن ہوگا لوگوں میں پریورتن آیا بھی لیکن ہم دیکھتے کہ جہاں اچھائی ہے وہاں پر برائی تو ہے تو چاہے یہ برائی کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو اگر چھوٹی سی بھی اچھائی ہے تو وہ چھوٹی سی اچھائی برائی کو مٹا سکتے تو کہنے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جہاں ہم یہ وشواس کرنا ہے کہ پربی ییسو اس دنیا میں آئے تو ان کے آنے کا مقصد بھی پورا ہوا ہے لوگوں کا ادھار کرنا مکتی دینا اور یہ پربی ییسو مجھے نے کر کے دکھایا اور آج لوگوں نے اگر ہم انہیں ان کا جنم دن منا رہے ہیں چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ دوسری دھرموں کے ہوئے آپ چرچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب ہی الگ الگ دھرموں کے لوگ ہیں تو یہ سب اچھائی کی طرف کھیچ کے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پربی کے آنے کا جو مقصد تھا وہ لوگوں میں پورا ہے بھلائی ان کے دل میں فیلی ہے مگر ایک اور جیزس کرائیس تو ہیں ایک اور جو ہے جو کرسماس سے بہت جڑ گیا ہے اور جب بھی کرسماس کی بات آتی ہے تو پورے لال گیٹ اپ میں سفید داڑی کے ساتھ ہو 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 کی آواز کے ساتھ وہ آتا ہے اور جس کو ہم سینٹا کلاس کہتے ہیں سینٹا کلاس ایک چلی ایک پروہی تھے جو بعد میں بشپ بنے اور آج ایک سنت کی روپ میں جانے جاتا ہے ان کا نام تھا سن نکولاس تو انہوں نے پربی یسو خریس کا انویائی کر مطلب ہی امیٹیٹڈ جیسوس کرائیس ایس جیسوس اٹید تو انہوں نے پربی کے وچنوں کو اپنایا اور اس پہ کارے کیا تو ان کا مین مقصد تھا لوگوں کو ناکیول سوسماچار کا پرچار سنانا بلکہ جو گریب ہیں جو لاچار ہیں ان کی سیوہ کرنا تو ان کا نام سینٹا کلاس اس لئے پڑا کیونکہ رات کو گریبوں کی ہیلپ کے لئے چلی جاتا وہ خود ایک امیر گھرانے سے تھے اور تھہلے میں پیسے لے کر جو جو گریب ہوتے جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی پیسوں کے کارن ان کے گھروں میں پیسے بھی پیسے رات کو فنگ دیتے تھے تو ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں ان کے کارن انہیں کہے کہ گریبوں کا مسیحہ یا گریبوں کا مددگار جیسے پربو نے کیا ویسی انہوں نے کیا تو وہ رات کو بھیج بدل کے ریڈ کپڑے پہن کے نکلتے تھے تاکہ انہیں کوئی پہچانا سکتے کہ وہ ایک بشپ بشپ ایک اوچھی پدوی ہے تو اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے ان کا نام سانٹا کلوز پڑ گیا سانٹا مطلب سانٹ کلوز مطلب جو کلون ہوتا ہے جو بھیج بدلتا ہوگی اس لئے ان کا نام سانٹا کلوز سانٹا کلوز وہی ہے جس کا ہر بچے کو انتظار رہتا ہے جس کو ہر بچے ایک ایک امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ صبح جب وہ جاگے گا تو اس کی من پسند کا خلونہ اس کے من پسند کی چیز اس کے سرہانے پر ہوگی یا اس نے جو سوکس تنگ آئی ہے اس کے اندر اس کے من پسند چیز ہوگی ایک آخری جو بھی ہمارے درشک ہیں انہیں آخر میں کیا کہنا چاہیں گے اس کرسماس کے موقع پر جو پربو کا آنے کا سندیش تھا پربو ہمیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی سیوہ کریں دوسروں کے ساتھ ملجور کر رہیں اور دوسروں کے ادھار کا کارن بنے مکتی کا سادھن بنے تو ہم یہ ایسا کر سکتے ہیں جیسے پربو کا وچن ہمیں دکھاتے رائٹ سیٹ ہمیں جو کیپشن ڈالا ہے کی بندیوں کو بندیوں سے جا کے ملنا اور جو لاچار ہیں ان کی سیوہ کرنا جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا پیاسے ان کو پانی پلانا جو بیمار ہیں انہیں جا کے ویزٹ کرنا تو یہ سب کے دوارہ ہم پربو کے سوارگی راجو کو فیلانے میں مددگار ہو سکتے ہیں اور جو پربو کا سندیش تھا اس سندیش کو اپنا کے ہم سوارگی راجو کو فیلانے میں مددگار ہو سکتے ہیں تو پربو کا آنے کا مقصد دیتا ہے کہ ہر جگہ خوشی ہو شانتی ہو بھائیچارہ ہو تو یہی سندیش آج ہم کرسمس کے دن بھی سبی لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہمارے بیچ امن چین ہو شانتی ہو بھائیچارہ ہو تب ہی ہمارے ناکیول اس ذرتی پربو کے ہر ایک کے دل میں سوارگی راج فیلے گئے ہیں ہمارے ساتھ فادر لارنس تھے اور یہی خاص موقع ہے آج کے دن کی خاص بات ہی یہی ہے کہ جناب یہاں پر آپ کو بہت سے الگ الگ دھرموں کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے آپ کو ایک جو سندیش آج کے دن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمرت ہیں اگر آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں آپ کے پاس سکھ سو ودھائیں ہیں تو آپ وہ اپنے تک سیمت نہ رکھیں کوشش کیجئے کہ جو وہ کما نہیں سکتے جو اس تک نہیں پہنچ سکتے آپ ان کے ساتھ وہ خوشی باٹے ان کے ساتھ وہ سکھ سو ودھائیں کچھ حد تک باٹنے کی کوشش کیجئے جتنا آپ کا ضمیر آپ کو گوارہ کرے جتنا آپ کا ایمان آپ کو گوارہ کرے کیونکہ اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی زندگی سودھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بدلاف ضرور آتا ہے اور کرسماس یہی سکھاتا ہے کیونکہ ہر کوئی یہاں پر آج اپنی فاملی کے ساتھ ہے get together کر رہا ہے خوشی کا محول ہے اور اس دن کو enjoy کر رہا ہے تو جناب یہ تمام آج کا جو محول ہے کرسماس کا جو محول ہے وہ بہت خاص ہے تو جناب فلحال کے لیے اتنا ہی ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مسئلے کو لے کر عوام کی رائے جانیں گے تب تک کے لیے مجھے یعنی گاؤتم تھاکر اور کیامرامن پردیپ سنگھ کو دیجئے اجازت نمشکار میری کرسماس